بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصاً على محمد المصطفی وعلى آله وآصخابه علی الصدق والصفا سبحان اللہ اما بعض وقد قال اللہ تبارک و تعالی جل جلال سبحان اللہ بالقرآن المجید والفرقان الحمید سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ السلام علیکم یا سیدی یا سول اللہ وال یا آلکھ حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی معزز علماء اکرام سعدات اعزام ایران طریقر میرے بزرگو یارے بھائیو عزیز بچو محترم خواتین آج کا یہ قابل قدر احتمام قابل سد تشکر ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے بڑے کار عظیم کے لیے میرے جیسے ایک ناچیز آدمی کو حاضری کا عزاز بخشا ہے میں کوئی آپ کے ایک نیا آدمی نہیں ہوں آپ کا جانا بہچانا ہوا آدمی ہوں آپ کی دوستوں کی صفوں میں ایک معمولی صلاحیت کا آدمی ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بات کر سکوں مجھے مجھے ذرا گرم ہو لینے دیں مجھے گرم ہو لینے دیں مجھے یہ ساٹھوں سالے بولتے ہوئے یہ آپ کے لوڈ سپیکر کی خرابی نہیں میں بول بول کے اتنا تھکا ہارا ہوں تو جو جو میں گرم ہوتا جاؤں گا تو ہیدری بلڈ کا آدمی ہوں آشان اللہ تو پھر بات سنائی دے گی انشاءاللہ میں نے قرآن عظیم میں سے ایک آیت ناتمام حالت میں اختصار کی غرض سے پڑی ہے جو آپ کو ایسا نہیں لگتا ہوگا کہ اس میں حضرت خوز کی شان کا کوئی پیلو نکلتا ہے مگر جس آدمی کو یہ نہ پتا ہو میرا موضوع کیا ہے اور یہ میرا عنوانِ کلام اس میرے موضوع کو تھامتا بھی ہے کہ نہیں تو تو گفتگو کرنا درست نہیں ہوگا اس لیے میرے اس ابتدائی مقدمے کو آپ نے ایک مرتا توجہ سے سننا ہوگا خواہ وہ دلچسپ آپ کو لگے یا دلچسپ نہ لگے لیکن جب بات سمجھ آنے لگے گی تو دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی ایک مرتبہ آپ اس کو دھیان سے سنے گی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دس ہے اور یہ مدنی صورت کا ایک حصہ ہے مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی صورتوں کا مزاج ایسا آیت لمبی لمبی ہوتی مکہ شریف کی آیات کا مزاج یہ ہے آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں یہ قرآن کی پتھالوجی ہے علم تشقیص ہے آپ نے کوئی آیت صورت نہیں دیکھی ہوئی لمبی لمبی آیتیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ جائزہ ہونے لگے گا غالباً یہ مدنی ہے کیوں؟ کہ جب ہی یار کو یار کے ساتھ فرصت کا موقع ملا باتیں لمبی ہو گئی مکہ شریف میں دشمنوں کے جم گھٹے تھے دشمنوں سے الجھاؤ تھا وقت کم تھا جاتے جاتے بعد کی چھوٹی چھوٹی آیتیں نشانی ہیں مکی صورتیں ہونے کی تو یہ لمبی سی صورت ہے اس لیے لمبی اس کی آیات ہیں چھوٹی اس لیے پڑی ہے کہ مولانا نے وقت بتلایا ہے کہ ایک گھنٹہ تو یوکے کا مزاج ایسا سینسٹیو ہے کہ اس کو اگر کام کے وقت گھنٹہ مار چکے کلاک مار چکے اس کو کہے پانچ منٹ اور کام کرو تو وہ کہتا ہے کتنے پیسے دوگے چونکہ وقت کی کمی بیشی میں ان کی آمدنی کا راز مزمر ہے اس لیے گھڑی کے نبزوں پر یوکے کے رہنے والے کی نگاہ ہوتی ہے ترجمہ ہے کنتم تھے تم کانا یکونو اگر کوئی کرینہ سارفان نہ ہو تو یہ ماضی پر دلالت کرتا ہے تھے تم خیرہ امت خیرہ امت کی صفت ہے ایک جرد کتیفت جس کو کہتے ہیں ناوی لوگ یہ اس قبیلے کے ہے یعنی صفت کو موصوف کی طرح مضاف کیا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے یہ نہیں ہے کہ تم امت کے اچائی تھے نہیں اچھی امت تھے بہترین خیرہ عربی زبان میں اسم تفضیل ہے اخیر ہوتا شر اور خیر یہ دونوں اسم تفضیل کسی کے ہیں کسرت استعمال میں اس طرح ٹوٹ گئے جس طرح کہ آپ چاچا محمد خان پر کہتے ہیں چا محمد خان یعنی اختصار کر جاتے روزانہ بول بول کے چاچا کہنے میں وقت لگتا ہے تو چا محمد خان رائزن اس سے عربوں کیا خیر اور شر کسرت سے استعمال ہوتا تھا ابتدا میں جو اس کا اسم تفضیل کا حمزہ تھا وہ کسرت استعمال میں گر گیا تو تنمین اسی وجہ سے گدری تھی کہ اس کے اندر وزن فیل ہے جب وزن فیل نہ رہا تو تنمین واپس آگئی تو خیرہ جو ہے یہ سوی تفضیل کا سی یعنی ساری امتوں سے یاد ہے میں نے امام شافی کے قول سے استشاد کیا ہے ولیکن تولہ تو غیر شکن خیرہ امامن یاد ہے خیرہ امامن و خیرہ حدی تو اس کو میں نے کہا سی یہ سپارلیٹیو ڈگری ہے یہ تفضیلِ کل ہے سارے اماموں میں سے جو افضل ہے اس سے پیار کیا ہے یہاں بھی وہ امتین یہ نکرہ ہے نکرے کی طرف خیر مضاف ہے اس کا معنی ہے ساری امتوں میں سے نکرہ امومیت کے اعتبار سے جمع کے معنی دیتا ہے تو جس وقت اس میں تفضیل جمع کی طرف مضاف ہوتا تو تفضیلِ کل ہوتا ہے ساری امتوں سے جیسا یہ ساری امتوں سے اچھی امت ہے وہاں خیرہ امامن کے پیانے سارے اماموں میں سے جو اچھا ہے خیرہ امتین سب سے اچھی امت ہے یہ تبیدی مقدمہ ہے بعد کچھ سمجھ آئیں گی کچھ نہیں آئیں گی لیکن یہ مولانا لوگ میرے جو گردہ گرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں نے اپنا حساب دینا ہوتا ہے کیونکہ یہ کچھ کمی بیشی ہونا تو مقصر بھی باتیں گھڑ لیتے ہیں اور پھر یہ لوگ جو میرے گردہ گردہ بیٹھے ہیں ان کے اُوت میں دعا گوہ سمجھتا ہوں لیکن کچھ لوگ اس انتظار میں بھی ہوتے کسی جگہ سے قدم فیس لے تو ہم پکڑ لیں لیکن یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں لیکن یہ وقت کاٹا جاتا ہے تو مجھے اپنے وقت پر تقریر ختم کرنی ہے آٹھ اکی آون پر ختم کی شروع کی تھی اور نو اکی آون سے پہلے پہلے ختم کرتا تاکہ کچھ کریڈٹ باقی رہ جائے تو یہ محسوس کریں کہ میں ان سے زیادتی نہیں کر رہا ہوں آگے دیکھیں فرمایا کنتم خیر امتن نکرہ کلام میں واقعات اس کے بعد جملہ یا شبہ جملہ قوائد ناو میں مرقب توصیفی ہوتا ہے اس کا منہ ایسی اچھی امت ہے کہ اخرجات لن ناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے اب لام کون سا ہے لام انتفاقہ ہے ان ناس میں علی و لام استغراقی ہے یعنی انسانیت کا کوئی فرد نہیں کہ جس کو اس سے فائدہ نہ پہنچا ہو سوائے اس کے بدعاتِ عقلی سے یا عدلہ شریعہ سے انبیاء مستثنہ ہے باقی ساری انسانیت کو اگر اس امت سے فائدہ نہ پہنچ سکے تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا اب اس کو ثابت کرنا ہوگا پوری انسانیت کو اس امت سے فائدہ کے طرح پہنچا یہ بنی سرکار کے دور میں ہے تو انسانیت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی ہے اگر اس انسانیت کے اندر بھی اس کا فیضان موجود نہ ہو تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا خیال فرمارے ہیں جس بنی آیت پر میں نے اس آیت کو پڑھا ہے اخرجت لنناس لام انتفاقہ ہو جو پہلا لام ہے لے لنناس اور انناس کے جو اول میں علف آن لام استقراقی ہے انکلوسیو یعنی سب انسانیت کو جامع اس پر بھی میں نے ایک جگہ بحث کی اپنی کتاب میں قواعد کی روح سے کہ علف آن لام استقراقی کے شرائط کیا ہے کیونکہ کئی جو لوگوں نے بزرگوں نے لام استقراقی کا دعوے کیے ہیں لیکن جس طرح دعوی آدمی کرے گندم کا تو ثبوت میں چنے پیش کر دے پھر میں نے اس کو الحمدللہ قواعد کی روح سے جو قواعد کی کتابیں ہیں ان کے حوالہ جات کے ذریعے سے ماضح کیا ہے کہ علف آن لام استقراقی کسے کہتے ہیں یہ علف آن لام استقراقی ہے یہ ساری انسانیت کے نفع کے لیے تو اس دعوے کے مطابق پوری انسانیت مستفید ہو تو یہ دعویٰ صحیح ہوگا اب وہ ہمیں ثابت کرنا ہے وہ کس طرح مستفید ہوئی ہے آگے چلیے فرمایا کہ تعمرون بالمعروف یہ بعض لوگوں نے اس کو حال کہا ہے حال نہیں بن سکتا یہ یہ یا صفت بات صفت ہے یا خبر ثانی ہے حال اگر مانا جاتا یہ ہے کہ جس وقت تمہیں نکالا گیا تم اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھے تھے اس وقت تم لوگوں کو منع کیا کرتے تھے اس وقت تو اچھائی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے لوگ تھے ہی نہیں اس لیے مانا یہ ہے کہ تمہیں نکالا گیا ہے بہترین امت بنا کر اور لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا تو تم اچھائی کا حکم دیتے ہو یہ دوسری سے بات ہے اور بدی سے تم روکتے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو یہ بہتر ہونا پہلے ہے نیکی کا حکم دینا پہلے ہے بدی سے روکنا پہلے ہے ایمان کا ذکر بعد میں ہے یہ تو کبھی سوچ کے بتلانا پڑے گا بھی ہاں ایمان کے بغیر ہی تم اچھی امت ہو اس کا جواب نعوے کا ایک قائدہ نہیں بلاغت کا ایک قائدہ ہے واؤ جمع کے لیے آتی ہے ایک حکم میں جمع کرتی ہے ترتیب نہیں قائم کرتی یہ نعوے کے قواعد میں بطور قائدے کے ہیں استعمال میں بلاغت کے اندر بلاغت کے طور پر استعمال یعنی یہ ترتیب کے لیے نہیں آتی کہ پہلے تم اچھے ہو پیچھے تم نیکی کا حکم دیتے اس کے پیچھے تم بدی سے منع کرتے اس کے پیچھے ایمان اللہ واؤ جمع کے لیے ہے وہ پہلے ہو یا پیچھے ہو یعنی تمہارے اندر ان صفات کا مجموعہ پایا جاتا ہے اب ترجمہ آپ کے ذہن میں آگیا ہے اب استشارت سنیے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے طریقہ کار قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ لے تفسیر مذری جلد دوئن صفحہ 119 کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں رجال و حاضر اہل امت اکثر ارشادا و اقوى تاثیرا فی الناس بلجذب اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اس امت کے جو رجال ہیں وہ عدلہ شریعہ کی روشنی میں پہلی ساری امتوں کے مقابلے میں ان کی تاثیر زیادہ ہے خدا کی طرف کھینچنے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے خواجہ اجمیری ایک اکیلہ آدمی ہندوستان میں قدم رکھے نوے لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے چھوڑ دے کسی نبی کی تاریخ میں بھی یہ بات ملتی ہے کسی شعبی کی تاریخ میں بھی ملتی ہے اس لئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس امت کے جو رجال ہیں خدا کی طرف کھینچنے میں ان کا امتیاز ہے حضرت امام احمد بن خنبل کی تاریخ زندگی میں لکھا ہے ابن احمد خنبلی نے شزاہ توزاب کے در کہ آپ کے وفات والے دن دو لاکھ یہودی مسلمان ہوئے یہودیوں جیسی زندی قوم تاریخ نہیں بتاتی کوئی دنیا پر گزری ہے اور مر کے کیا واز کرنا ہے معلومہ بندگانِ خدا جی کے بھی واز کرتے ہیں اور مر کے بھی واز کرتے ہیں حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی تاریخ زندگی میں حضرت اشابد الحق معددز دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں کوئی ذکرِ الٰہی ہو رہا ہے کسی قاری صاحب کو کہا کہ قرآن مجید پڑھو انہوں نے ایک آیت پڑھی آپ نے اس کے دس تفاصیر کی دس تفاصیر میں تو علماء حاضرین میں سے اکہ دکہ بندہ ساتھ ساتھ چلا لیکن گیارویں تفصیر میں حاضرین میں سے کوئی آدمی ان کا شریکِ سفر نہیں چالیس تک تفاصیر اس کے بیان کی اور ہر ایک تفصیر کی سند سند کی تحقیق تعدقیق کی تدقیق تمام قوائف و زوابط جو علمِ سند کے وہ بیان کی ہے اور فنِ تفصیر کے قائدے بیان کی ہے جب تفصیریں بیان کر چکے اس کے بعد آفرواتیں ہیں آمدیں باز آمدیں بحال از قال کہ اب قال کو چھوڑ کے پھر حال کی طرف آئے اور جو ہی یہ لفظ بولا کہا لَا إِلَّا اللہ اللہ لا الہ اللہ 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 محمد رسول اب کئی لاکھ کا مجمع ہے بندے پھڑک رہے ہیں دم توڑ رہے ہیں کوئی مردہ کوئی کشتہ کوئی بسمل کوئی زخمی کچا بھی نمونہ ہے تیرا روز جزا کا کیا خوبصورت منظر ہے لوگ تڑپ رہے ہیں اور حضرت والی بغداد نے گردن چکائی ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ ضربات بار بار مارتے ہیں پھر ایک تازہ زندگی آ جاتی ہے اس میں ایک دن میں پچاس ہزار یہودی مسلمان ہوئے پچاس ہزار یہودی پچاس لاکھ اندو اگر مسلمان ہو تو کم ہے پچاس ہزار یہودیوں کا مسلمان ہو یہ ہندووں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھے اب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس امت کے رجال خدا کی طرف کھینچنے میں پہلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ شازور ہیں جن دن حضرت ہے ابراہیم علیہ السلام نے نار کو گلزار کیا تھا مسلمان کتنے ہوئے تھے سوائے آپ کی اہلیہ کے کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا ہاں زیادہ زیادہ جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جنافر لوت علیہ السلام تھے وہ مسلمان ہوئے تھے یہ دو شخص کی تھے نار کو گلزار کر دیا لیکن مسلمانوں نے بالوں کی تعداد دو ہے واہ والی بغداد یہ فیضان تیرے جد کریم کا ہے ایک دن میں کئی لاکھ آدمی مسلمانوں تھے ان میں پچاس ہزار یہودی ہیں اس لیے قادر صلی اللہ علیہ وسلم پانی پتیر حمد علیہ فرماتے ہیں اس امت کے رجال پہلی امتوں کے مقابلے میں جذبے اللہ میں مخلوق کو رب کی طرف کھینچنے میں یہ پہلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ شازور ہیں اقویٰ تاثیراً یہ تاثیر کے اعتبار سے دادا کبھی ہیں بل جذبے اللہ سبحانہ وتعالی من الامامی سابقاتے یہ کمپریٹیو ڈگری کو زیادہ ہے من آئے گا آخر میں یہ پہلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ شازور ہیں وہ کہتے کانا کتبو ارشاد کمالات الولایت علی یبن ابی طالب علیہ السلام قیسل اللہ صاحب پانی پتی حضرت مولا مرتا کا نام لکھے کہتے ہیں علیہ السلام خاندان نقشبندی یا آلیہ کے نامدار آدمی مرزا مدر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دیلوی کے چوٹی کے ممتاز شاگرد وہ کہتے علیہ السلام کہتے ما بلگا اخادم من الامامی سابقاتے درجت الولایتے اللہ بتوسط روکے ہی کہتے ہیں پہلی امتوں میں کوئی ولی ولی نہیں بنا کچھ کہا نا اخرجات لنناس لام انتفاقا دوسرا لام استغراقا ساری نسانیت کو فائدہ پہنچا قاضی صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ پہلی امتوں میں کوئی ولی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا ملی ملی نا دولت عرفہ بحجز نگاہ علی اب دو باز آرہی ہے ملی نا دولت عرفہ بحجز نگاہ علی امین راز نبوت بہرگاہ علی اس کے بعد قائد صلی اللہ علی صاحب پانی پتیر امترہ تفسیر مزیر کے لئے لکھتے ہیں یہ صفحہ ایک سو بیس ہے کہتے ہیں سممہ کانا اللہ ذالک المنصب العیمت القبار اولادو یہ بدل ممدرمینو کی ترقیب ہے یعنی حضرت عیدر قرار عیمت قبار جو حضرت عیدر قرار اس منصب پر وہ فائز رہے یعنی ولایتیں بانٹتے رہے جس کو ولی بنایا یہی وجہ ہے کورے جتنے ہیں وہ اہلِ بیت کے منکر ہیں ولایت کے زبرے کا کوئی بندہ اہلِ بیت کا منکر نہیں ہو سمجھا گی یہ بات ہر کورا بندہ تاجد پڑے جاؤ سنجھے کیے جاؤ وضو کیے جاؤ کچھ کا کچھ کر دو ہاں بنے گا کچھ رہی ملینا دولت عرفا باجغ نگاہ علی امین راز نبوت بارگاہ علی کیا خوبصورت صحابیہ یہ فکر ہے کہا جب تک کہ علی کی بارگاہ سے فیض یاب نہیں ہوگا خدا کی بارگاہ سے فیض نہیں ملے گا قاضی صاحب پانی پتیر لکھتے ہیں کہ آپ کے اولاد امجات پر اس عوضے پر فائد رہے سمہ بلغا السید عبدالقادر جیلیو یہ عبدالقادر کا جو ہے جیلیو بدل واقعہ ہوگا اس لئے یہ برفوع ہوگا عبدالقادر جیلانی جو ہے وہ اس مرتبے پر فائد ہوئے اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا وہ وقتی قبلہ کل بھی قدصہ فالی میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو میرے معاملے پہلے ہی تھے ہو چکے ہوئے تھے اے چمن میں آنے والا اے سبا اکمہ استناس اے چمن میں آنے والا اے سبا اکمہ استناس ہر کلیمی نہ رہے ہر پھول پہمانہ بنے یہی وجہ ہے کہ جس طرح سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی آمد آمد کے موقع پر انبیاء و مرسلین کے سووں میں ایک دھوم مچ رہی تھی کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اسی طرح سرکار بغداد کے دور میں جتنے بھی اولیاء اللہ تھے سب کو اطلاع ہے کہ وہ آنے والا آ رہا ہے جسے تم فیضیاب ہوئے کیا خوبصورت نقشہ ہے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا کس نے معلوم ہو رہا ہے کلیاں چٹک رہی ہیں فضا میں باہر ہے کلیاں چٹک رہی ہیں فضا میں باہر ہے کہتے ہیں کہ حضرت بھالی بغداد شہنشاہ جیلان اس منصب پر پہنچے اثر اسکری کے بعد جو بعض حضرات کو کھجلی ہوئی ہے کہ یہ صرف اسی دور کے لیے آپ کا قدم مبارک اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے بعد میں نہیں ہے اور قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی کی یہ سوچ نہیں ہے جو تمہاری ہے اور یقیناً تم اترے پڑے ہوئے بھی نہیں ہو جتنا قاضی صلی اللہ پڑے ہوئے ہیں یہ قاضی صلی اللہ پانی پتی وہ آدمی ہے کہ بھولی قلندر رامت اللہ صلی اللہ کے موچھیں بڑی بڑی تو یہ ان کو کہتے ہیں بھولی قلندر یہ موچھیں سرکار کے موچھوں کے خلاف رکھی ہوئی ہیں موچھیں رکھو تیسے مت مندواو لا تخلقو شواربکم فین فیہا مسلطن ہوں تو ساں پا فیداری مشد ہوئے منائی سٹو میں ان گلت دویلے لگ کرنی ہے حضور فرماتے ہیں کہ موچھیں مت مندواو اس میں بچہ پن ہے جسے کان کاٹتے ہیں ناک کاٹتے ہیں آنکھ نکالتے ہیں جس کا کہنام ہے بچہ پن اسی طرح موچھیں کاٹنے کی بھی یہی حیثیت ہے لا تخلقو شواربکم حضرت شابدالعزیز صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مالک کا حلیہ لکھا ہے کہا آپ کی موچھ وافر تھی کیوں موچھ وافر تھی کہا وہ اس بارے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے تھے کہا وہ کس طرح پیروی کرتے تھے کہنا ازا احمہو امرن امرن فتل سبولہو جس وقت جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی تو تاؤ دیا کرتے تھے اگر ہاتھ اوپر کرے تو آگے ہاں کی گرونٹ بنا ہوا تو کیا ہو موچھوں کو موچھوں کو تاؤ دیا کرتے ہیں بہت کرتے کرتے لمبی ہو جاتی ہے حضرت مالک رحمت اللہ علیہ ان کی پیروی کیا کرتے تھے اب جناب فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نقطہ نگاہ سے بات تو کچھ سمجھ میں آئی ہے جناب والی بغداد شہنشاہ جیلان نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ موچھوں کو تیسے مت منباؤ اس میں بچہ پن ہے موچھیں رکھا کرو تو بو علی قلندر کو کہنے لگے حضرت کازش راولہ پانی پتی کہ بو علی قلندر عام لوگ حضرت بو علی قلندر کو سید سمجھتے ہیں وہ حضرت ابو امام علیفہ کی اولاد میں سے میرے پاس کتاب موجود ہے وہ کہیں ملتے نہیں تھے اس کے فوٹو کاپی لی ہے ان کے اولاد کا ایک بندہ تھا اس سے لیے تو بو علی قلندر رامو اللہ تعالیٰ کو کہہ لگے یہ موچھیں جو آپ نے رکھی ہوئی سرکار کی سنت کے خلاف رکھی ہوئی ہیں ان نے کہا پہلے کازی دیکھ میری موچھیں ہیں کہاں دونوں صاحب خبر آدمی ہے ان اس نے نگاہ بھر کے دیکھا تو دیکھا عرشِ الٰہی پر موچھیں پڑی ہوئی ہیں ان کا دیکھا ان کا ایک مرتبہ پھر کہنچی دیکھ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے جب انہوں نے نگاہ بھر کے دیکھا دیکھا جہاں موچھیں پڑی ہوئی ہیں وہاں کہنچی بھی پڑی ہوئی ہے اور کہنچی موچھوں سے اوپر پڑی ہوئی ہے موچھیں جو ہیں ماتیت ہیں اور مدینے والے کی کہنچی مافوک ہے بندہ ایسا ہے پھر انہوں نے موچھیں کاٹ دی تھی موچھیں کاٹنے کے باوجود قدسنا علیہ صاحب کے دو بیٹے تھے اسی دن مر گئے تھے اسی وقت یہ قرامت ہی بولی قلندر کی قرامت والے نے قرامت دکھا دی اجامت والے نے اجامت کر دی انہوں نے کہا بیٹے بے شک مر جائیں لیکن شریعت محمدیہ پر عمل کروں گا ایسا بندہ وہ کہتا ہے کہ حضرت غصر سکلین پھر اس عوضے پر فائد رہے اور وہ ہوا اللہ ذالک المنسبِ الٰہی و القیامہ اور قیامت کے دن تک یعنی ولی بنانے کا کام وہ کہتا ہے کہ حضرت والی بغداد کی بارگاہ میں بہت سارے چور پکڑ کے لائے تو ان کو کتب بنائے سارے یہ لفظ قابل ترمیم ہے ولی بنائے سارے کتب زمانے میں ایک ہوتا ہے سید شریف جرجانی جن کا سن وفات آٹھ سو سولہ ہے متکلم بھی ہیں فقی بھی ہیں مشتہد بھی ہیں چوٹی کے منطقی بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب تعریفات کے لئے لکھا ہے جو معنی غوث کا ہے وہی معنی کتب کا ہے غوث یا کتب پوری کائنات میں ایک ہی ہوتا ہے یہ کتب بنائے سارے یہ غلط ہے ولی بنائے سارے سامنے آگی بات اب حضرت غوث سقلیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنیاد پر کہتے ہیں اب جنابِ عیدرِ کررار کا سابقہ امتوں میں فیضانِ ولایت کرنا سبوت ہے اس بات کا کہ ان سے ولایت علی کو نے ملی علی سے ولایت ان ولیوں کو ملی جو پہلے نبیوں کے زمانے میں ولی کہلانے ہیں سمجھے بات جنابِ مریم کی بڑی شخصیت ہے جنابِ عاصب بن برکیہ کی بڑی شخصیت ہے وہ نبیوں سے برائرازت فیضیاب ہیں اور اگر مولا مرتضی سرکارِ دوال مستاجدارِ انبیاء سے فیضیاب ہوں اور یہ سابقہ ولیوں کو فیضان پوچھوئیں تو کون سامرمانے ہے اس لئے اخرجاتِ الناس کے معنی تمام انسانیت کو اس امت کے فیضان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو عوالہ آپ نے پھیکیا یہ شخصی عوالہ ہے یہ تو پاروی صدی کے آدمی ہے یا تیروی صدی کے تو اس صدی تک یہ عوالی صدر انتظار میں رہے ہیں پہلے کوئی اس کا ثبوت کوئی نہیں تھا سوال سمجھا ہے اس لئے اگر والی بغداد کی ذات کو خود کوٹ کیا جائے یہ کافی نہیں ہوگا قدمی حاضحی قدمی لیکن آپ کا عربی عدب کتنا شستہ ہے حاضحی قدمی نہیں کہا قدمی حاضحی کیونکہ قوائدِ ناو کی بنیادوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر مرکبِ اضافی ہو اور وہ جو مضاف ہے وہ مشارل علیہ ہو تو پھر وہ مضافر علیہ کے بعد چلا جاتا ہے نہیں تو مضاف سے پہلے اس حرے نہ چاہیے قدمی حاضحی سبحان اللہ یہ حاضحی جو کہا رہا اس کی وجہ سے وہ حاضحی باد میں چلا گیا ہے سمجھ آئی یہ بات آپ کا عدب دیکھیں کتنا شستہ ہے کہتے ہیں یہ جو میرا قدم میرا لفظِ حاضحی کہنے کے بارے میں کوئی کہے یہ بجازن کہا تھا قائدہ کیا ہے اس میں اشارہ مفہوم مبصر کے لئے استعمال ہوتا ہے ایسے مانے کے لئے استعمال ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آئے کس کو اس کو بھی نظر آئے جو دکھا رہا ہے اس کو بھی نظر آئے جس کو دکھا رہا ہے اس کا مطلب والی بغداد شہنشاہ جیلان کی کرامت سے وہ قدم حضرت غوث کو بھی نظر آ رہا تھا اور کل کائنات کے اولیاء اللہ کو بھی نظر آ رہا تھا یہ تو قواعد کی زبان ہے نا اب یہ بھی کہو گے جناب یہ سرکار بغداد کا اپنا ذاتی کوٹیشن ہے اس کو آپ منوانے کے لئے علمی قوت کہاں سے مہیا کریں گے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ یہ بتلائیں بخاری نے جو حدیثیں جمع کی یہ سرکار سے خود سنی ہے یہ جو قرآن مجید آپ کے ہاتھوں میں یہ جبریل کو لاتے دیکھا ہے کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ وہی قرآن ہے تواتر کیا دلیل ہے اس بات کی کہ جس جگہ سرکار کو تفن کیا گیا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں آج لوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں تواتر معلومہ شرعہ میں تواتر بھی دلیل ہے جو تواتر کا منکر ہو وہ بھی سنیوں میں شمار نہیں ہوتا کچھ اوری چیز ہے سمجھا یہ بات آپ اس پر تواتر کا سموت لاتے ہیں آپ اگر دھیان کریں تو اگلے جبلے بولوں اگر آپ کا آپ کا تھکان آپ کی فکر سے رسلنگ کر رہا ہو آپ کی سمجھ میں بات لا آتی ہو تو جاتے جاتے پھینکنے کا مزاج نہیں ہے میں نے کافی محلت سے دلائل اور مسائل تیار کیے ہیں اس لئے جاتے جاتے پھینکتا نہیں ہوں حاضر ہے تبیت کروں بات آگئے تواتر کا فیصلہ کس طرح کرتے ہیں جتنے آل حق کے طمقات ہیں ان میں کوئی اس کا انکار نہ کریں اس کا نام تواتر ہے خواہ وہ خموشی سے تواتر ہو یا بیان سے تواتر ہو لیکن تواتر دلیل ہے سچائی کی اب حضرت غوث کے اس دعوے پر غور کرتے ہیں کہ اس دعوے کے گواہ کتنے ہیں اگر ایک ایک کر کے گواہ پیش کریں معاملہ لمبا ہو جائے گا بہتر یہ ہوگا کہ ہر طبقے کا جو چوٹی کا عدمی اس کی شاند مہیا کریں سبحان اللہ آپ کا کیا خیال ہے پوری امت مسلمہ میں نوے لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا سوائے حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار کے اور آپ کی اطلاع بے کوئی ہے اگر آپ کی اطلاع بے ہے تو آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے آدمی ہوں گے میری اطلاع بے کوئی شخص نہیں ہے ان سے اگر شادت مہیا کریں شاگرد سنٹینس دو سیدھے بول لے کہا تھا میرے استاد کو آتا ہی کچھ نہیں تو جس آدمی نے نوے لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اے خواجہ غریب نواز بتا تیری کیا رائے ہیں وہ کہتے ہیں میں رائے نہیں پیش کرتا میں ایک آنکھوں دیکھا حال پیش کرتا ہوں چوپائے نبی شد تاج سرت تاج امہ آلم شد قدمت اکتاب جہاں در پیش درت افتادا چوپیش شاگدہ یہ سارے سیگے ماضی کے ہیں یہ بھی ایک بڑی مشکل ٹھہری ہے ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے تکمیل الایمان پڑھائی ہے اتفاق سے ان کے ہاتھ کی تکمیل الایمان میرے ہاتھ لگی جو آشیاں اس پر لکھا پتا چلتا ہے فارسی جاننے والے بندے نہیں ہیں کتنے غضب کی بات ہے تکمیل الایمان فارسی بھی ہو اور فارسی جانتے نہ ہو اور کہتے ہیں میں نے فارسی وہ کتاب پڑھائی ہے یہ خواجہ غریب نواز کی جو بات ہے اس سے استشارت کرتا ہوں چوپہے نبی شد تاجے سر یہ شد ماضی کا سی کہنا جب سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کہ پائے مبارک آپ کے سر کا تاج بنے ہیں چوپہے نبی شد تاجے سر یہ ایک واقع کی ایویڈنس ہے کے نہیں کہتے ہیں جب سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پائے مبارک تیرے سر کا تاج بنے ہیں اس وقت سے لے کر تمام اولیاء اللہ کے سروں کا تاج تیرا پاؤں بن گئے تصدیق ہوئی کہ نہ ہوئی چوپہے نبی شد تاجے سر تاجے ہم آلم شد قدمت جب سے لے کر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پائے مبارک آپ کے سر پر رکھا ماضی کے واقعے کے جو تابیر کرے اگر واقعہ کے مطابق ہو تو سچا ہے واقعہ کے مطابق نہ ہو تو جھوٹا ہے واقعہ کے ساتھ مطابقت کی کیا دلیل ہوتی ہے دیکھئے وہ بات دیکھئے خاجہ غریب نواز نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا حال بیان کیا اور چشتیوں جاگو اور چشتیوں نظامیوں چشتیوں سابریوں چشتیوں سیالویوں چشتیوں گلویوں چشتیوں جلالیوں سارے جا کے سنو چوپا ہے نبی شد تاجے ہم آلم شد قدمت اکتاب جہاندر پہشے دل ابھی بتا چکا ہوں کتب ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے اکتاب جمع ہے کہ اپنے اپنے زمانے کا کتب میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے جتنے کتب گزرے ہیں یا جتنے آئندہ ہیں وہ تیرے دروازے پر اس طرح کھڑے کسی دیکھتا کر کسی بادشاہ کے دروازے پر بھیگ مانگنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اپنا حال بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مہین کے فیدائے نامے تو شد دریوزہ گرے اکرامے تو شد شد خاجہ آزان کے غلامے تو شد دارد طلبے تسلیم و رضا بات سمجھ رہی ہے کہتے ہیں یہ مہین الدین ہے جس کو تم مہین الدین اجویری کے نام سے جانتے ہو یا غصت سقلین یہ خاجہ بنا ہی اس کی وجہ سے ہے کہ تیرا غلام بنا ہے تیرے دربار میں کھڑے ہو کر کہ بھیگ مانگی ہے اب پیارے نازی رہی ہو کہیں ناراض نہ ہو جائی ہو ایک مرتبہ اتفاقی یہ دوسری شادت باز کرنے لگا ہوں مجھے چورے شریف کی درگاہ مولا پر حاضری کا موقع ملا وہاں ایک کتبہ دیکھا کہ بادشاہ حرد و عالم شاہِ عبدالقادرست بادشاہِ حرد و عالم شاہِ عبدالقادرست سید اولاد آدم شاہِ عبدالقادرست دونوں جانوں کا بادشاہ جو عبدالقادر ہے اولاد آدم کا جو سردار ہے سید ہے وہ عبدالقادر ہے لکھا ہوا انہوں نے ہے انہوں نے ٹانگا ہوا ہے میں تقریر کے لئے کھڑا ہوا تھا مجھے کوئی چٹ دیتا ہے کہتا ہے آپ حضرت غوث کی اولاد میں سے ہیں تو آپ یہ بتائیں یہ سچائی ہے کہ بادشاہِ حرد و عالم شاہِ عبدالقادرست یہ سچائی ہے دونوں جان کے بادشاہ دو سرکار ہیں اس کے بعد انبیاء اپنے شان کے بطابق سردار ہیں پھر مولا مرتضی ہوں گے شعبہ کرام ہوں گے ان کا نام کہاں بادشاہِ حرد و عالم میں آتا ہے میں نے کہا پہلے تو ان سے پوچھو جنہوں نے لکھ کے ڈالا ہے اس کا جواب خود ہی آپ دیں گے میں نے کہا میں جواب دینے سے پہلے ایک بات پوچھنا چاہوں گا وہ کیا حضرت عبو بکرز رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو کہا اگر قرآن مجید کہے فَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ اِنَّهُ کَانَ صِدِّقًا نبی ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک پاک پڑھو وہ صدیق ہیں ان کے ساتھ اکبر نہیں استعمال ہوا یہ کیا وجہ ہے نبی کے لئے صرف صدیق ہو اور جنابِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ان کی صدیقیت پر ہمارا ایمان ہے اکبریت پر بھی ہمارا ایمان ہے وہ صرف صدیق ہو یہ صدیق ہے اکبر ہوندرہ اس کو کوئی اس کو کمپروائز کر کے ریکنسلییشن اس کی تطبیق کر کے دکھاؤ پتا چلے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے میں نے کہا جی اس وقت کوئی کہے یہ فرسٹ آیا ہے پوچھتے ہیں کون سی کلاس میں میٹرک میں ایف اے میں بی اے میں کون سی کلاس پر کلاس پہلے پتا چلتی ہے فرسٹ کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے اب ہم تم سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کیوں کہا ہے جبکہ نبی کو صرف صدیق کہا ہے دراصل وہ جس صدیق کے صف کے صدیق ہیں اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا کوئی حصہ نہیں جس صف کے حضرت ابوبکر صدیق ہیں اس میں صدیق اکبر ہیں اس طرح والی یہ بغداد شہنشاہ جیلان جو ہے نا یہ اس صف میں بادشاہ ہر دو عالم ہے جس صف کے بندے ہیں سنجھا بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالقاد رست بعض دوستوں کو یہ بات بڑی پرانی سی لگے میں نے کہا اس کی ریفرشمنٹ کر دیتے ہیں رینیوول کر دیتے ہیں حضرت نبی کریم بڑا صدیق حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت عہدر قرار حضرت امام حسن آلہ حضرت یہ باقی سارے حضرت اور یہ آلہ حضرت مجھے سوچ کے بتلاو نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ ہیدری نعرہ غوثیہ سید عالم چاہ صاحب کیلہ دی سبحان اللہ عرض یہ ہے وہ جس کلاس کے حضرت ہے نا آلہ حضرت اس کلاس میں شامل ہی نہیں جو ان کا اپنا دور ہے ان کے دور کے جو حضرت ہیں ان میں سے جنہوں نے ان کو آلہ حضرت کا انہوں نے کہا اپنی کلاس میں آلہ حضرت ہے اب سمجھ میں آنے لگی بات بعد شاہِ حرد و عالم شاہِ عبدالقاد سید بہاودین نقص وند شہنشاہ بخارہ کا کلام ہے لیکن ہر دو عالم جو کہت اس کا بدلہ پہلی امتوں میں بھی جو ولی گدرے ہیں بعد شاہِ حرد و عالم اگر کوئی صرف کالے حروف کا مطالعہ کرنے والا اگر یہ کہتا تو ہم سمجھتے سے یہ صرف کتابی کیڑا ہے کن میں کتابی کی حسید اور ہے ہر سینے کے اندر عشق اور محبت کی چنگاری رکھنے والے کی قیمت اور ہے تپشمی کلت زندہ تر زندگی رہ تپشمی دیہت بالو پر زندگی رہ وہ زندگی اور ہے وہ مزاج اور ہے یہ حضرت سید بہاودین نقص وند شہنشاہ بخارہ کہتے ہیں بعد شاہِ حرد و عالم شاہِ عبدالقادرست سید اولاد آدم شاہِ عبدالقادرست حضرت امام ربانی مجد لفثانی شیخ آمد سرندی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی مکتوبات شریف جلد نمبر تین صفحہ نمبر سولہ سو چھبیس سولہ سو پچیس سے شروع سولہ سو چھبیس پر انہوں نے کہا کہ حضرت مولا مرتبہ شہرِ خدا دو راستے رب سے وصل کے ایک نبوت کا راستہ ایک ولایت کا راستہ ہے نبوت کا راستہ بلا فصل ہوتا اس کے عدر وصیلہ نہیں ہوتا ولایت کے راستے میں کوئی نبوت کوئی وصیلہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں مجھ سے لے کر یا دیگر اولیاء اللہ سے لے کر کے برگاہِ خداوندی تک عدرِ قرار کے سوا راستے میں کوئی دوسرا مشہود نہیں ہوتا کیوں جناب حضرت تواتر کو سرد پہنچ دیا گے نہیں ایک بات یاد رکھو بات امانت ہے اوالہ موجود ہے ایک ہے سلسلہ بسلسلہ تعلیمات کی نسبت سے کوئی بات کر رہا ہے وہ ایک عمر منکولی ہے لیکن اپنی ذاتی راہے سے بات کر رہا ہے اشتیاد کہلاتا ہے اتنی بات سمجھائی ہے اپنے ذاتی سوچوں کی روشنی میں آپ نے سوچ بچار کی ہے آپ کی جو رائے بنی ہے اس کا نام ہے اشتیاد اتنی بات سمجھائی ہے چنگی طرح سو سمجھائی بندہ ٹی بید اٹھ رہی نہیں ذاتی رائے آلِ علم ہو صاحبِ اشتیاد ہو وہ کوئی رائے قائم کرے اس رائے کا نام ہے اشتیاد مجید صاحب رحمت اللہ یہ پیش کیا کہ حضرتِ مولا مرتضی اس منصب پر فائز ہیں حسنو حسین بھی اس میں شریک ہیں خاتونِ جنت بھی شریک ہیں کسی کو ولایت نہیں ملتی جب تک یہ سارے شامل نہ ہو اب تو کہتا ہے نا کہ آیتِ مبالا میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے یار ولی تو کہتے ہیں یہی تھے اب اس پر بشاتیں پیش کرنے لگا توجہ سے سنیں اکھلی پہ سر دیا تو دھمکوں کا کہہ ڈا رہا ہے بندہ چٹ گئے صرف دہیگن ہے تاکہ سٹان آشتا آشتا ہمارے آئے اس کی تو پتہ ہے اس نے صرفہ کس نے کرنا ہی نہیں وہ ایک سید کرپہ نے مال پہ پڑھا ہے تو کس ہے راجے نصیر شاورا نے لگوٹے پہ گیا دعا راجہ کنڈی پر آدمارہ چاہی کھا نہ کوئی پیوہ لگ نہیں اب وہ سیدانے لگوٹے ہیں کہ روزانہ صرف پہنے ہیں ہمیں کس نے چھوڑنا ہے اگر کوئی بات کچھی کریں تو کس نے چھوڑنا ہے یہ بات ابھی پائے ثبوت تک پہنچنے والی ہے جس وقت حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمت اللہ یہ بات کہی کہ جناب یہ چاروں شامل نہ ہو ولایت نہیں ملتی ولایت ان کے زیر قدم ہے اور اس میں تفصیل لکھی ہے کا سوائے امام مہدی آخر زمان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تمام جتنے بھی زمراہ اولیاء اللہ ہیں وہ ہی لی سے فیضیاب ہوں گے یہ بات تو پائے ثبوت کو پہنچیں کہ یہ رائے ان کی مستاقم ہے اب اس پر گفتگو سنیے کہ ذاتی رائے اجتحاد کی رائے آپ کی مکتوبات نمبر تین صفحہ نمبر تیس اس کے اندر موجود ہے کہ ایک مجتحد اپنے نبی کے اجتحاد کے خلاف رائے قائم کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے سمجھائیے بات نبی کی جو ہاں مجتحد نبی کی اجتحادی رائے کے خلاف ہاں اجتحادی رائے سمجھا گئی ہے مطلب وئی کی وئی کی باعث یا وئی کی لوئیت کا جو ارشاد ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتا لیکن نبی کی ذات یہ تو برباد میں بات کرے گے نبی کی ذاتی رائے کی حیثیت کیا ہے لیکن یہ تو ایک گفتگو کا میدان ہے جس میں یہ بات تہہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ذاتی رائے میں تو ایک مجتحد امتی نبی کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہے اور اپنے اجتحاد پر عمل کر سکتا ہے نبی کا اجتحاد کو چھوڑ سکتا ہے میں اب یہ پوچھتا ہوں جس نے یہ کہا کہ یہ سارے جب تک نہ ملیں اس وقت تک ولایت نہیں ملتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کولے اجتحادی سمجھتے تھے تو اس کو خلاف کر سکتے تھے ان کے پاس کوئی روحانی سنت ایسی ضرور آئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے یہ چشتیا کی شادت ہو گئی ہے نقشبندیہ کے مور سے آلہ کی شادت جسے لفظ سے نقشبند شروع ہوا ہے اور اس کا نکتہ ہے کمال حضرت امام ربانی مجدد الفثانی شیخ خامد صعدی رحمت اللہ تعالی یہاں تک بات پہنچ گئی اب اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے چل کر کے ہم ذکر کرتے ہیں حضرت بحول اکسکریہ ملتانی سلسلہ علیہ سوروردیہ کا نامی آدمی اب آپ کے در میں خیال ہوا کہ غوث بھی غوث ہے میں بھی غوث ہوں تو آپ کے مور لگوانی کی مجھے کیا ضرورت ہے بارگاہ رسالت میں آپ میں حضر ہوتے ہیں تو وہ فائل بھی چھن جاتی ہے وہ سارا عوضہ بھی چھن جاتا ہے اب پریشان ہوئے اور وہ حضرت شیخ شیخ عبد الرسول وردی رحمت اللہ علیہ وآلہ اکبر حراثت خلیفہ تھے ان سے رابطہ قائم کہ ہم مہربانی کر کے میری رانمائی فرمائیں میری مدد کریں ان کا غوث ہاتھ ڈالے میں مدد کروں کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ ایسا نہیں ہو سکتا پھر کیا کروں کہا ایسے کرو گھلے میں ڈالو پٹکا اور کسی دانشوار سے مشورہ کرو خاندان نبوت کی حضرت پر ہاتھ ڈال کے دلے رونا یہ دلے ری نہیں ہے یہ ہماکت ہے گھلے میں پٹکا ڈالو معافی مانگو گھلے میں پٹکا ڈالو حضرت بھالی بغداد کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہو جاؤ اور اپنا تعرف کراؤ آپ کی درگاہ پر کھڑے حضرت غوث بھاگ ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ پورے اندوستان میں سلسلہ سوروردیہ کا مرسیالہ حضرت بھاہولا ذکریہ ملتانی یہ پیر کرم شاہ صاحب بھی اسی خاندان کے اولاد میں سے ہے یہ باقی پیر پچر والے پیر کرولی والے یہ کھنوال والے اور بہت سارے لوگ اسی خاندان کے فرزند ہیں یہ بھاولا ذکریہ ملتانی کا خاندان ہے یہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جا کر کہتے ہیں یہ آپ کے دربار پر ایک گداغر کھڑا ہے لیکن یہ وہ گداغر یا جو صدا لگا سکے یہ میری حمد سے باہر ہے میری آواز کام نہیں کرتی ڈھر گیا ہوں دل و جان سے آپ کا چانے والا ہوں آپ کی دوستی رکھنے والا ہوں بہاو دین ملتانی کو ندھر دم سا نا خانی کہ تو معبوب سبحانی جو مخید دین جھیلانی آگے جو چکرہ حضرت باہولا کسی کی کہنا بلتا نہیں جو آخری جملہ بولتے اسے وہ تواتر بنتا ہے کہتے ہیں سگے درگاہ میران شور جو خواہی قرب ربانی کتے جو درگاہ میران دے شہرہ اوپر پارے پیران دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے باہولاک زکریہ ملتانی کہتے ہیں سگے درگاہ میران شور والی بغداد کی بارگاہ کا کتہ بن جا سگے درگاہ میران شور چو خواہی قرب ربانی کہ برشے راہ شرف دہارد سگے درگاہ جھیلانی کھڑی شریف کے رینے والے ایک بزرگ کہتے ہیں ہم وہیں پیدا ہوئے ہیں ہم پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں پیران دے سر پیر نہیں پیران دے سر پیر محمد یہ پیر کا لفظ بیہد بھی ہے اسی جگہ دو سطریں اوپر لکھا ہوا ہے غوصہ کتبان دے سر میران جو دربار اونا دے آیا خالی پانڈا پر ہیا یہ سلسلہ سوروردیہ کی شہدت ہو گئی قادریہ کی تو پہلے سے موجود ہے اب تمام سلسلہ سے یاد رکھیں بے شمار اولیاء اللہ ہیں جو غوص ہوئے ہیں لیکن ان کی اپنی جماعت نے غوص مانا ہے باقی جماعتوں نے نہیں مانا بے شمار مجدد ہوئے ہیں جن کو اپنی جماعت نے مجدد کہا ہے دوسرے لوگوں نے مجدد نہیں کہا لیکن جس کو پوری روح زمین کے ولایت نے پوری روح زمین کے اولیاء اللہ نے بے یک وقت ولی مانا ہے اس کا نام والی بغداد ہے اس نے کہا یہ میرا قدم ولیوں کی گردن پر ہے اس کو سب کا تسلیم کر لینا اس کا نام تواتر ہے اب تواتر سے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو آئیے واپس کنتم خیر امت اخرجت لِلنَّاس حضرتِ غوص السقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کمالات کا جائزہ لیتے وقت آپ کو یہ بات ضرور یاد رکھ رہی چاہیے ورسے میں موجزات کے بدلے میں کرامات ملتی ہیں کس طرح کے موجزات ہوں تو کس طرح کی کرامات ہوتی ہیں کہا کل ما یمکن لِلنبی موجزتن یمکن لِلنبی یہی کرامتن جس نبی کا جو امتی ہو اس نبی کے جس طرح کے موجزات ہوں اس کے ولی کو اس طرح کے کرامات ورسے میں ملتے ہیں یہ تمہیدی مقدمہ سمجھنا گیا یہ ایک نئی گفتگو کا تمیدی مقدمہ ہے آپ دیکھتے ہیں سرد یاسین میں نہیں آتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتے جدر گئے انہوں نے کہا کچھ کر کے دکھاؤ یہاں آ کر کے پھر لوگ کتابیں کھول کھول کے دکھاتے تو رہے لیکن کچھ کر کے دکھا نہیں سکتے رہے ولی کر کے دکھا سکتا رہا اس لیے ولیوں کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا جس وقت ان گماشتوں سے کہا گیا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتے ہو تو انہوں نے کچھ کر کے دکھا تم کچھ کر کے دکھاؤ انہوں نے کہا جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نے مردہ زندہ کیے ہم مردہ زندہ کر کے دکھا سکتے یہ ثبوت ہوگا اس کا کہ ہم سچ مجھ اسی کے گماشتے اب ان کے اندر کتنی کنعمات پائی جا سکتی ہیں جتنے ان کے نبی کے اندر موجزے پائی جا سکتے ہیں بات سمجھا رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تخت بلکیس کون لائے گا اب یہ تخت اڑا کے لانے کی بات تھی نا اب ایک اگر پہلوان کہتا ہے شیر کے گلے کون پڑے گا تو اس سے پہلے جانچا ہوا ہوگا سرکار کا فرمانہ علی کہاں ہے حضرت آصب بن برخیہ موجود ہیں اور سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمانہ کون تک سے بلکیس لائے گا سوال اٹھتا ہے جو آج کا دانشور ہے کہتا ہے خدا کے ہوتے ہوئے بندے کو کیوں کہے میری مدد کرو اس سے کہتے ہیں اگر تو موقع پر موجود ہوتا سلیمان علیہ السلام کی اس تجویز کے مقابلے میں تو کیا کہتا ہے ان کو نہ کہتا کہ رب کو کہو کہ وہ لے آئے ان کا وہ تو میں بھی لاسکتا ہوں میں رب کو کیوں کہو رب کو تو وہ کام کہتے جو بندہ نہ کرسکے پھر خود کیوں نہیں لے آتے ان کا ایک وقت آئے گا منکروں کی تعداد بڑے گی وہ ولایت کا انکار کریں گے ولایت سوکھی بھوکی گئیں بڑا متقیہ بڑے پریزگار ہے لیکن ولایت کس سے ثابت ہوتی ہے جس طرح موجزات سے نبوت اسٹیبلش ہوتی ہے اسی طریقے سے کرامات سے ولایت اسٹیبلش ہوتی ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ولایت کا ظاہر ہونے یہ کمزوری ہے دراصل کمزوری ان کے اپنی ذات میں تھی وہ دکھا نہ سکنے پر اب بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی نبی کو موجزات کس لیے کی جاتے ہیں اس کی سچائی کو منوانے کے لیے تو پھر اس کے موجزات شہدت بنے کے نہ بنے جس طرح موجزات نبی کی نبوت کی شہدت بنتے ہیں اسی طریقے سے کرامات ولی کی ولایت کی شہدت بنتے ہیں تو پھر جتنی شہدتیں ہوں گے ادری ولایت مضبوط ہوگی نا اب اصول کے مطابق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتگان نے مرد زندہ کیے تھے کی نہیں انہوں نے زندہ کر کے دکھائے جو کام نبی نے کیا تھا وہی انہوں نے کیا لیکن انہوں نے براہ راست رب سے محضان حاصل کیا تھا گماشتوں نے نبی سے حاصل کیا تھا اس کا نام موجزہ تھا وہ کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں انہوں نے کہا ہم نبی کے غلام ہیں اس لیے وہ پرانی بات بوجھ جاتی ہے یہ نہیں کلامت ہے اب حضرت عاصب بن برقیہ کو جب کہا کہ کون ہے جو تخت بلکیس لائے گا اس کا مطلب میں غدو وہ ہاشاروں و رواقو ہاشار میں صبح کے وقت آواقو کہتا ہوں اب آپ میرا تخت اڑا کے لے جاتی ہے ایک مہینے بار کی راہ صبح کے وقت اور ایک مہینے کی راہ شام کے وقت تو میرا کام تخت کا اڑانا ہے اب جو میرا عبتی ہوا نا وہ تخت اڑا کے لائے دکھائے گا تو بتا جلے گا واقعی میرا آئی بات سمجھ میں اب استمیدی مقدمے کے بعد ایک مسئلہ ہے یہ تو کچھ لوگوں نے کہا جی نبی کے وسیلے کے بغیر بھی کچھ لوگ پاتے ہیں یہ آل سنت کا مذہب نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا ہے ولایت کے سلطنے میں کوئی حیلولیت نہیں ہے نہیں حیلولیت بغیر کام ہی نہیں چلتا لاورا بل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی کونین میں نعمت رسول اللہ کی اب سلمان علیہ السلام کا امتی تخت اڑاتا ہے نا کیونکہ اس کے باپ کے ورثے میں جس طرح کی پراپٹی ہے نا اس کا شیر اسی شکل کا ہے وہ تخت اڑاتا ہے اس لئے کہ تخت اڑاتا ہے جو آگے بات میں کرنا لگا وہ ایک نیا طبیدی مقدمہ ہے کہ حضرت امام قسطلانی نے معاہبل الدنیا میں باب و ما جافی خصوصیتی سلطن کے اندر بحث کی ہے کہ کوئی بھی کائنات میں نعمت پروردگار سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے بغیر کہیں نہیں گئی اس کا ثبوت دیتا خدا ہے اور بانٹتا علماء کی اجابت تبا کے لئے ارچ کروں گا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ عدیس کتاب العلم کے اندر ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو فیضان ہوتا ہے وہ صرف علم کو سرکار بانٹتے ہیں جس وقت تم یہ پابندی سرکار کے بانٹنے پر مقرر کرو گے اسے یہ معنی نکلیں کہ خدا دیتا بھی ذروع علمی ہے نہ زندگی دیتا ہے نہ رزق دیتا ہے نہ آنکھیں دیتا ہے نہ شعور دیتا ہے کیا کہنے کیا کہنے قائدہ اس پر آپ کے بلاغیوں کا یہ قائدہ جس وقت کسی فعل متدی کا ذکر کیا جائے تو مفہول کا ذکر نہ کیا جائے اس میں اطلاق بھی ہوتا اور عموم بھی ہوتا ہے سمجھ تو اطلاق کس میں ہوتا ہے عموم کس میں ہوتا ہے کئی جگہ میں ہم نے جڑا دیکھا ہے یہ بات مطلقا کہی ہے یہ نہیں پتا یہ کس چیز کے بارے میں اطلاق ہے عموم اور خصوص ہوتا ہے افراد میں اطلاق اور تقجید ہوتی ہے صفات میں اور یہ نہیں پتا کہوں سے کہوں سے جڑ دیا ہے جس وقت کسی فعل متدی کا ٹینزیٹی ورب کا اوبجیکٹ ذکر نہ کیا جائے تو اس میں جنرلائزیشن ہوتی ہے یہ نہیں ذکر کیا اللہ دیتا ہے اور میں بھانٹتا ہوں یہ دیتا ہے فعل متدی ہے نا ٹینزیٹی ورب ہے نا لیکن نہیں بتا کیا دیتا ہے بھانٹتا ہوں فعل متدی ہے نا مفول ذکر نہیں ہوا کیا مطلب یعنی خدا دیتا بھی سبی کچھ ہے میں بھانٹتا بھی سبی کچھ ہے اس میں نبیوں کی نبوت ولیوں کی ولایت حسینوں کا حسن چاند کی چاندری سورج کی روشنی کلیوں کا تبسم پھولوں کی مہک ستاروں کے کاروان رات کا عالمِ ہو جنگل کا سناٹا دریاؤں کی روانی اور پانیوں کے مدھم اور پنچم یہ سب میں دیتا ہوں میں تقسیم کرتا ہوں غیر شعوری تو دو منٹوں اوپر نکلائے ہوں لیکن اب اس کو کنکلوٹ کرتا ہوں ایک لمبے بر میں انشاءاللہ یعنی سارے نبیوں کے جو موجزات ہیں وہ دیئے میں نے ہیں تو پہلے پاس ہوں گے تو دیئے ہوں گے نا اس کا مطلب یا سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے بعد جتنا فیضان ہے اس کا سٹور سرکار کے پاس ہے جس کا مطلب یہ ہوگا جو سرکار کو امتی ولی ہوگا اس کے پاس ہر طرح کی قرامت ہوگی مردوں کو زندہ کرنا ہے تو بے اولادوں کو بارگاہ خدا بندی سے اولاد دلانا ہے تو ابھی وہ بولی والے پیڑے کے بارے بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا کسی دوست نے کہا تھا لیکن پھر یار زندہ صحبت واقعی وقت تین منٹ اوپر نکلائے میں وقت سے زیادتی کرنے کا عدی نہیں ہوں اس پر گفتگو ہوتی تو جسے پیچھے گفتگو بلا دلیل نہیں کیا نا اس سے کہ اس سے آگے بھی بے دلیل بات نہ کرتے لیکن وقت ختم ہو گیا صبح لوگوں کو کاموں پر جانا ہے تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اور امید کروں گا کہ آپ اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھیں گے موسیقی